میں غدائے خوا جائے چیشت ہوں میں غدائے خوا جائے چیشت ہوں مجھے اس غدائی پہ ناز ہے میرا ناز خوا جائے پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خوا جائے پہ کیوں نہ ہو میرا خوا جائے بندہ نواز ہے میرا خوا جائے بندہ نواز ہے جل میں پھیک بیا روشن ہو گیا یہ ہمارے بزرگ کی نشان ہی تھی آپ نے مشکرہ کہ ہم نے ہماری نشان ہی آپ کو دی ہے تم بھی جوا دیکھو زالنے کی طرف سودا کرنے جیسے نظر کی زالنے میں جتنے بھی جھوٹے بڑے پتھر تھے سب سونے کے نظر ہیں پھر ہاتھ جوڑیں اسے کہ حضورﷺ دل پر نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ دینا آپ نے کہا نہیں چاہو آپ فدمت کرو گھر کا خیال کرو گھر والوں کا خیال کرو حضورﷺ کتب الاختاب خضر بھاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے آج کو کبھی ہم نے ناراض ہو کر نہیں دیکھا سیوہ ایک بار وہ یوں ہوا کہ سکھ علی خادیم آنکہ تھا وہ کسی سے اُس نے کرز لیا ہوگا ہمارے ساتھ تھا ہم کہیں بہار جا رہے تھے تو قرضدار نے شیخ علی خادیم کے ہاتھ پکڑا اور کہا ارے کہاں جا رہا ہے اور بورا بورا کہنے لگا اور کہاں کہاں جا رہا ہے قرضہ نہیں گیرہا چھپ چھپ کے جی رہا ہے ملتا بھی نہیں ہے تو رحمت اللہ علی نے چھوڑ دو اس سے کیا ہوا کرز تمہیں لٹا دے گا تو کہاں نہیں یہ مہانہ بازی کرتا ہے دیتا ہی نہیں ہے اور چھوڑتا ہی نہیں تھا حضور علی مراج کو تھوڑا سا غصہ جلالا گیا آپ نے آپ کی چادرے پاں تکندے پہ رکھی تھی اتاری ہاتھ سے کھیچی اور زمین بڑھنا دی اور کہاں لے لے جتنا تیرا کر رہا ہے سبحان اللہ اور کہاں خبردار زیادہ نہ لینا اگر زیادہ لے گا تو پھر دیکھ لے اس نے کہاں کہاں فقیر لو ہے سب زیادہ ڈال دی ہے جتنا ہے لے رو سمیٹھ لے زیادہ لینے لگا اور جس ہاتھ سے زیادہ لیا وہ ہاتھ سک گیا ورم چل گیا پھر بھی لے لیا آپ نے جلال سے دیکھا کہاں اچھا مانا نہیں پھر مانے گا اور ہاتھ سکتے سکتے یعنی ورم چلتے چلتے خالی ہونے لگا اور شکنے لگا درد ہونے لگا اور درد ہاتھ سے بڑھ کر سنی کی طرف آنے لگا پھر وہ ایک دن آیا زیادہ جو مان لیا تھا لے کر وہ کہاں حضور مجھے معاف کریں میں نے اس وقت زیادہ لیا تھا اور بدتبیزی بھی کی تھی اس کی بھی معافی دیا اور مجھے بھی آپ کے مریدوں میں دعفی کریں سبحان اللہ حضور غریب آنس نے مرید میں دعفی کیا اور ہاتھ پر دم کیا ہاتھ اسی وقت اچھا ہو گیا سبحان اللہ اور ایک خدمت ایک خلق ہم کرتے ہیں گھر بیٹھے ہیں جیسے میں کرتا ہوں گھر بیٹھے خدمت ایک خلق فیر صلی اللہ یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے ہمارے لائن میں بہت سارے ایسے بزرور ہیں جو ہندی ادم کچھ لیتے ہیں لینا بھی جائے ہیں اور بہت کچھ طریقے سے کرتے ہیں اندہ، لینبو، مرغہ، بغرہ، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ ہوتا ہے مگر میرا، ہمارا طریقہ کوئی نہیں میرا انہیں اللہ کا طرف ہو گیا اتنے سوال ہو گئے ہیں نہ کوئی اندہ، نہ مرغہ، نہ بغرہ، نہ شرکہ، نہ اتارہ ہاں، اے بھکم جرور دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پر درود ہے نبی پر درود پڑھو درود پڑھنے سے تمہارا سب کام ہوگا اور کچھ وظیفہ دیتے ہیں اور علاج دیتے ہیں فیصل اللہ اور بہت سارے کام ہوئے لوگ اکرام ہوئے اولاد ہوئی، بیٹے ہوئی، نام پہلے دے دیئے یہ بھی کرم، غریب، نواز اور غصو خانجہ کا، بزرگوں کا، اہلِ بیت کا، مندِ دن کا، امام الانبی، آقا کریم کا، ماباد، بزرگوں کی پیر کے دوائے، بے شک مگر خدمتِ خلقائے کے شائد چھوٹا سے کس را ملتا ہے؟ میں جلدے سے بات کر دوں، آزان کا حق بھی ہو رہا ہے ایک روج اجمیر شریف کا ایک کسان، ابھی کسان آگر علم چلتا تھا نا، یاد دے اللہ، آپ خالے، غریبی ایسے نہیں ہٹتی، ایسے سنت پروسوں سے غریبی، ان کی دعاوں سے غریبی جاتی ہے، ان کے دل پر حاضری جنے سے غریبی جاتی ہے، حافظ میں محبت، پیار ہوتا ہے، ایک روج اجمیر کے ایک کسان نے حضور غریب نارس کو فریاد کی، خط میں لکھا، حاکم نے میری زمین ضد کر دی ہے، اگر آپ فرمان کر دیں، خط لکھ دیں، وہاں پر آپ کے چہیر کے اور پیارے قطب الدین ہے، وہ اگر حاکم وقت سے بات کر لیں، تو میری زمین کے کاغذ مجھے مل جائے، اور میں فر سے میری کھتی باری میں کام کرنے لگوں گا، حضور غریب نارس نے اس کو بلایا، بلا کے کہا، ہم خواجہ، ہم قطب الدین کو خط نہیں لکھیں گے، ہم تمہارے احساس چلے گے، حضور غریب آج اجمیر سے دہلی گئے، ایک کسان کے لئے، ایک کسان کے لئے، اجمیر سے دہلی گئے، اُس زمانے میں سفر بھی کیسا ہوتا ہوں، چاہاں؟ اور ابتلہ ملی کسی سے کے ذریعے، خضر خواجہ، بختیار کاکی اور سلطان شمش الدین کو، جو سلطان شمش الدین علم نمشد باشرہ تھے، اور خواجہ، بختیار کاکی کے مورید تھے، کہ یہ اچانک کیا ہوا، دادا مرشد اچانک آ رہے ہیں، کوئی خیل خبر نہیں، تو آپ دہلی کے بعد، اس تک بال کے لئے پہنچے، خیر دعا سلام ہوئے، کہاں گا حضور، یہ آنے کا اس طرح سے کیا مطلب تھا، خیر تو ہے، تو حضور غریب ناظر نے فرمایا، ہاں، میں یہ کسان ایک غریب کے لئے آیا ہوں، تاکہ ایک غریب کا کام ہو جائے۔ حضور خانصہ خود و دین بختیار کاکی نے فرمایا کہ حضور، خط لکھ دیتے تو، خط کے ذریعے کام کر دیتے، آپ نے کیوں اتنی ساری تکلیف نہیں، حضور، ہمیں کہہ دیتے تو بات بن جائے، حضور غریب ناظر نے فرمایا، ہاں، بات تو دوست ہے، مگر ہر مسلمان رحمت یا حق تعالیٰ سے قرب رکھتا ہے، جس وقت یہ شخص نے میرے پاس آیا اور فریان کی، تو اس کی مظلومی دیکھ کر میں نے مراقبہ ہو کر بارگاہِ خدا میں عرض کی، تو مجھے حکم ہوا، غنج و گم میں شریف ہونا بھی عبادت ہے۔ بس اس وجہ سے میں خود چل کر آ گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مجھے توفیق عطا فرمائیں اور خوب ہم دین کی خدمت کریں اور اللہ اللہ کریں غریب نواش نبی نام لیں، سچ دل سے انہیں یاد کریں، ان کی فاتحہ بھی دیں، ہر بزرگ کی فاتحہ دیں، اپنے مرہوموں کی بھی فاتحہ دیں اور یہ طرح بھی ہو سکیں، خوب نمازوں کی، دعوت والسلام کی، قرآن پڑھنے کی پامن بھی کریں، اس کے برے چھٹکا نہیں ہے کسی کو، کسی کو بھی چھٹکا نہیں ہے، آپ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملیں گے، اللہ نے جہا تو سیرتِ غریب نواز، قرآبتِ غریب نواز کے نام، اللہ